پروگرام آنکھو شاندیت دیکھنے کے بعد یہ عبرت کا نشان ہے آج کا نشان آج کا جو پروگرام ہے کہ آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد یہ عبرت پکڑنی چاہیے ان تمام مردوں کو اور ان تمام ساس اور سسر حضرات کو جو عورت کو یا بہو کو صرف اس ویعے سے پریشنائز کرتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کے طور پر اولاد نرینہ ان کی نسل چلانے والا بیٹا پوتا نہیں پیدا ہوا اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام پاکستانی مردوں کے لیے عبرت کا مقام ہے آج کا پروگرام کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسی فٹیجز دکھاؤں گا اور ایک ایسی سٹوری سناؤں گا جو سٹوری نہیں حقیقت ہے اور اس کو سن کے آپ کے پاؤں ترے زمین نکل جائے گی اور آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے جس جگہ پہ یہ خواتین پہنچی ہیں ایسے مردوں اور ایسے سسرالی شداروں کے پریشر کے تحت آکے جو اولاد نرینہ یا بیٹے کے نہ ہونے کی صورت میں عورت کا دینہ دوھر کر دیتے ہیں تو سوچیں آپ کی کیا پوزیشن ہوتی یہ پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام میں آپ کو بڑا کچھ آج دکھاؤں گا میں ایکسکلوسف شوڑ آج موسیقی 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 جی مذہب کے نام پر تیس سو عورتوں کو حاملہ کرنے کی کوشش کرنے والے ایک پیر کی داستان عبیورز اور یہ وہ عورتیں تھیں جنگ کو ان کے گھر سے یہ تانے ملتے تھے کہ ان کے ہاں بچہ یعنی لڑکا پیدا نہیں ہوتا گجرانوالہ کے اس پیر کی داستان بہت بڑی داستان ہے اس میں بہت برادر پرسپیکٹیف ہے اور سب سے حران کن بات یہ ہے کہ اس میں مذہب اسلام کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے جس طرح اس کو ابیوس کیا گیا ہے وہ کنڈیم ایبل ہے اس کی مضمت کی جانے چاہیے اس پیر کی فٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں کچھ فٹیجز تو ایسی ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن کچھ فٹیجز ایسی ہیں جو آپ کو دکھائیں گے اس پروگرام کے اندر وہ فٹیجز جو وہ عمل کرتا ہے جب خواتین اس کے پاس آیا کرتی تھی یہ ایک بیٹ بتایا کرتا تھا جس پہ نور کی بارش ہو رہی ہے اور یہ کہتا تھا کہ اس بیٹ کی کرامات ہیں اور اس کے بعد اس کی اپنی کرامات یہ ہیں کہ اولادیں نرینہ دینے کے لیے وہ ایک ایسا عمل کرے گا جس میں جسم تو اس کا اپنا ہوگا لیکن اس کے اندر جو روح ہوگی جو اس عورت کو جو اس کے پاس آئی ہے سائل بن کر جو اس کے پاس آئی ہے یہ گزارش لے کے کہ اس کا بیٹا پیدا ہو وہ عورت جو ہے جب اس کے ساتھ وہ ایک فیزیکل انٹریکشن یا ایک سیکشل پروسس میں جائے گا وہ پیر تو وہ پیر کہتا ہے جسم میرا ہوگا لیکن وہ اس نورانی عامل جو مذہب کے نام پہ جو عامل ہے وہ اس کے اندر عورت کے ساتھ وہ پروسس میں حصہ لے گا جس سے اس کا بیٹا پیدا ہوگا وہ عمل جو ہے اس اگلے پروسس سے پہلے کا جو عمل آپ کو ہم دکھائیں گے کہ مذہب اسلام کو کس طرح پاکستان میں ہزاروں بلکہ ہو سکتا ہے لاکھوں پیروں نے ابیوز کیا ہوئے اور جاہل عوام جو ہے ان کے ہاتھوں بے فکوف بنتی جاتی ہے بنتی جاتی ہے اور اپنی آخر دنیا دونوں خراب کر دیتی یہ ہم سارا آپ کو آج دکھائیں گا جس سے پروسی پروگرام میں ایک دو فوٹیجز بڑی امپورنٹ ہیں اس پیر کو بھی آپ سے ملاقات کروائیں گے اور یہ فوٹیجز ہم تک کس طرح آئیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آج کے چار سے پانچ سوالات جن سے بات کی جائے گی کیا مذہب اسلام میں پیری فقیری جائز ہے اس کے علاوہ جالی پیروں کی شکریہ